اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام میرے وہ پردیسی بھائی جن کے حروب ہیں اکامہ ایکسپائر ہے بدون کفیل کام کرتے ہوئے پکڑ جاتے ہیں یا عمرہ پر آئے ہوئے ہیں یا انہی مسئلوں کی صورت میں پاکستان ایڈیا جب انگلہ دش پہنچ چکے ہیں سن لیں بھائی سفارہ سے آؤٹ پاس بنا کر گیا سفارہ سے خروی لگوا کر گیا بھائی ترہیل کے رستے یعنی کہ ڈی پوٹ ہو کر گیا بھائی اکامہ ایکسپائر تھا تب پکڑا گیا یا حروب تھا تب پکڑا گیا بھائی بدون کفیل کام کرتے ہوئے پکڑا گیا یا چھوٹی گیا واپس نہیں ہے یا ایکزر کفیل نے بھیج دیا اپنی مرضی سے بھائی میں بھی جا سکتا ہوں نہیں جا سکتا یہ ایک بقاعدہ ثبوت پروف کے ساتھ آپ کے ساتھ بات شیئر کروں گا میں میں نے یقین مانے اس مسئلے کے اوپر کتنا کام کی ہے نا الحمدللہ میں پڑھ کر یہ بات بول رہا ہوں میں کہ مجھے نہیں لگتا کسی اور یوٹیوپر نے اس کے اوپر اتنا کہا ہاں لوگ کرتے ہیں بھائی لیکن اتنا کام نہیں کیا ہوگا میں نے پاکستانی ایمبیسی صاحب کے ساتھ بہت سی لائی ویڈیوز شیئر کی مجھے وہاں پر آپ کو بولا بھائی یہاں پر اگر آپ کا فلاں مسئلہ یہاں پر آئیں اس کا حل یہ ہے اکام ایکسپیر ہے اس کا حل یہ ہے حروب ہے اس کا حل یہ ہے نکل کفالہ کروانا ہے یہ ایکزر لگوانا ہے خروج جانا ہے باعزت طریقے سے تو بھائی ایسے ایسے کریں میں نے مکمل تفصیل آپ کو بتاتا رہا ہوں بہت سی ویڈیوز میں نے لائیو شیئر کی ہوئی ہیں آپ کے ساتھ تو آج یہ ویڈیو صرف بنانے کا میرا بقصہ یہ ہے کہ اگر کوئی میرا پردیسی بھائی انہی مسئلوں کی صورت میں اگر پاکستان آ چکا ہے یا انڈیا یا بنگلہ دیسی جا چکا ہے یا سعودیہ میں اگر کوئی مقیم ہے تو یہ سوچ رکھا ہے کہ بھائی میں جاؤں یعنی کہ حروب ہے یا بلا گھروب ہے یا اکام ایکسپیر ہے یا بدون کفیل ہے یا عمرہ پر آیا اور رکا ہوا ہے تو بھائی میں کیا جاؤں ابھی اور جاؤں کیسے نمبر دو کہ بھائی میں کیا جا کر دوبارہ نیو ویزا پر آ سکوں گا یہ تمام ڈیٹیل آپ کو میں ویٹس اپ نمبر دکھار ہوں آپ مزید اس کا مطلبہ کچھ پوچھنا ہو مجھ سے اس ویٹس اپ کے اوپر بھی پوچھ سکتے ہیں وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی میں ابھی آپ کو بھائی کا ایک میسے سنانا چاہوں گا یہ جیسے تصیح مجھ سے رابطہ ہوا ان کا میں نے ان کو جو بھی کہا جو بھی کیا ان کا جو بھی ڈیٹیل سامنے ہے جو بھی معاملات ہوئے وہ ابھی سوشل میڈیو کے اوپر ہر بندہ بات تو شیئر نہیں کر سکتا آپ کو بتا ہے تو برحال ان کا میسے سن لیں آپ یہ بقائدہ انہوں نے مجھے اپنی ٹکٹ بھیجی میں یا زیادہ چیزی باتیں پرسنل انفرمیشن ہوتی ہے یا ٹکٹ کے اوپر تو وہ تو میں شیئر نہیں کر سکتا آپ کے ساتھ ان کی تو برحال یہ میں آپ کو ان کا میسے سناتا ہوں آپ میسے سنیں ان کا بھائی اسلام علیکم جی بھائی جن کیا حال ہے ایسا بھائی جن میں آپ کے ویڈیلوز دیکھتا تھا آپ سے بات ہوئی تھی خیر جو بھی بات ہوئی تھی اس کو ایک سائٹ پر رکھیں باقی یہ ہے کہ دوسرے پاکستانی بھائی جو ہمارے پریشان ہیں یہ ان کی انگرانو مائی کے لیے ہے تو یہ میری آج ہی ٹکٹ تھی اور مجھے انٹری ملی ہے میں بھائی 2020 میں ترہیل کے ذریعے گیا تھا پاکستان کوئی ایشو نہیں تھا کوئی کفیل کا چکر نہیں تھا بس میں کٹنگ کروا رہا تھا دکان پر ادھر ریٹ پڑ گئی تو بس ایسا ہی میں بھی ساتھی رگڑا گیا ان کے نا تو یہ ہے بھائی جان کہ میں نے کافی کوشش کی پہلے کچھ نظام اور تھا تو میں نے ابھی کوشش کی ابھی انہوں نے نظام چینج کر دیا میں لینڈ جب ہوں ہوں ادھر ائرپورٹ پر تو جیسے ہی میں نے فنگر کروایا تو جی اچھا میں میسنج لمبا ہے کافی بھی ایک تو نمبر ایک تو یہ ڈیپورٹ ہوئے ہیں ترہیل کے رستے ہیں نمبر دو آپ کو پتا ہے یہ بیٹھے سالون کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے بہت رہے ہیں جی میں وہاں پر کٹنگ کروا رہا تھا اور وہاں پر ریڈ یعنی کہ شورتوں نے آکا چیکنگ شروع کی وہ سالون والے بندے بھی کچھ گرفتار ہوئے ساتھ میں یہ بھائی صاحب بھی چلے گئے ان کے ساتھ انہوں نے ان کو بھی پکڑ لیا کہ تم بھی شاید ان کے ہی کے ساتھ اور ان کو ڈیپورٹ کر دیا ہم سے ان کی بات چیت چلتی رہی جو بھی معاملات ہم نے جو بھی معاملات ان کے ساتھ ہوئے ہمارے بات چیت ہوئے جو بھی سوٹیال وہ میں نے ان کو بھائی جو بھی ہے وہ اگاہ کیا جو بھی تھا وہ میں نے آپ کو پہلے اس کی ڈیٹیل بتا دیا ابھی یہ بقاعدہ الحمدللہ پریٹیکل لے کر گئے ہیں وہاں ائرپورٹ کے اوپر پہنچے ہیں ان کو روکا ہے انہوں نے ان کے فنگر ہوئے ہیں ساری ڈیٹیل سامنے آئی ہے روکا ہے ان سے پوچھ کچھ معاملات جو بھی ہے تھوڑی در بات چیت ہوئی ہے اس کے بعد الحمدللہ یہ انٹر ہو گئے ہیں سعودیہ میں ٹھیک ہے جی آئے کیسے تھے ترہیل کے رستے ڈیپورٹ ہو کر اور ابھی الحمدللہ انٹر ہو چکے ہیں سعودیہ میں تو صرف یہ ویڈیو لگانے کا میرا مقصد یہ تھا کہ تمام پرتیسی بھائی چاہے کوئی سعودیہ میں بیٹھا ہوا ہے اکام ایکسپیر بلاغ حروب حروب یا امرا پر آیا اور ٹھہرا ہوا یا کوئی اور مسئلہ ہے یا وہ میرے پرتیسی بھائی جو یہاں سے جا چکے ہیں یعنی کہ ڈیپورٹ ہو چکے ہیں یا چھٹی جا کر واپس نہیں آ چکے آ سکے بھائی کیا ابھی آپ دوبارہ سعودیہ انٹر ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے یا ممکن کب تک ہو سکیں گے جو سعودیہ میں بیٹھے ہوئے بھائی ہیں یا آپ ایسی صورتحال میں اگر جائیں گے تو کیا جا کر دوبارہ نیو ویزا پر آ سکتے ہیں یہ پوری تفصیل ہے نا بھائی یہ آپ کو میں یعنی کہ پیپر نکلتا ہے جس میں مختلف ویڈیوز میں اس کا ذکر کر چکا ہوں بھائی وہ ہی نکلے گا بھائی آپ کو وارس اپ نمبر میں نے پہلے دکھا دیا آپ اس کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں مزید کوئی کسی قسم کیا آپ نے اس کے مطلقہ انفورمیشن لینی ہو تو آپ مجھے بتا دیجئے گا انشاءاللہ میں آپ کو رپلائی کر دوں گا